السلام علیکم ویورز آج آپ کو ایک انتہائی اہم خبر سے اگاہ کرتے چلیں کہ پاکستان کے معروف انکر پرسن ارشد شریف کو کینیا میں گولی مار کر قتل کر دیا گیا ہے پیر کی صبح ارشد شریف کی اہلیہ جویریہ صدیق نے ایک ٹویٹ میں ان کی موت کی تصدیق کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ آج میں نے ایک دوست شوہر اور اپنا پسند دیدہ صحافی کھو دیا ہے پولیس کے مطابق انہیں کینیا میں گولی ماری گئی ہے جویریہ صدیق نے درخواست کی ہے کہ برائے مربانی ہماری نجی زندگی کا احترام کریں اور بریکنگ نیوز کے نام پر ہمارے خاندان کی تصاویر ذاتی معلومات اور ارشد شریف کے حسبتال سے آخری تصاویر شیئر نہ کریں ویورز آپ کو بتاتے چلیں کہ ارشد شریف پی ٹی آئی رہنما شہباز گل کی گرفتاری کے بعد ملک چھوڑ کر چلے گئے تھے وہ طویل عرصے تک ای آر وائی نیوز سے وابستہ رہے جہاں وہ پاور پلے کے نام سے پروگرام کرتے تھے لیکن ان کے ملک سے جانے کے بعد ان کے ادارے نے ایک بیان میں کہا تھا کہ ارشد شریف کا ادارے سے اب کوئی تعلق نہیں ہے ای آر وائی نیوز کے سی ای او سلمان اقبال نے ایک ٹوئیٹ میں ارشد شریف کی وفات پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ مجھے ابھی بھی یقین نہیں آرہا میرے پاس الفاظ نہیں ہے ارشد شریف کو 23 مارچ 2019 میں صحافت میں ان کی خدمات کی بنا پر صدر پاکستان کی طرف سے پرائیڈ آف پرفارمس ایوارڈ بھی ملا تھا